بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ اسامہ غازی یوٹیوب چنل دیکھ رہے ہیں وزیراعظم پاکستان عمران خان صرف ایک دن پہلے تک بڑی مشکل میں تھے اور ایک نہیں بلکہ کئی تلواریں ان پر لٹک رہی تھیں خطرناک خطرے کی گھنٹیاں بج رہی تھیں اب اچانک ان کے لیے سب چیزیں بہتر ہو گئیں اب مثال کے طور پر میں ایک ایک کر کے آپ کے سامنے تمام وہ مسائل جو ان کو درپیش تھے اور پھر ایک ہی دن میں کس طرح سے وہ سب حل ہو گئے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں ایک تو آپ نے دیکھا کہ اس طرح کا احتجاج ماضی میں نہیں دیکھا گیا جس طرح کا اسلام آباد میں ہوا، ٹی چوک میں ہوا اور جس طرح پھر بات ہو رہی تھی کہ جو سرکاری ملازمین جس طرح کا احتجاج کر رہے تھے تو اس میں دھرنے کی بھی بات ہوئی کہ دھرنہ دیا جائے گا دھرنہ دیا بھی انہوں نے اور پھر ایک اور خطرہ یہ بڑھ گیا تھا کہ پی ڈی ایم نے نہ صرف یہ کہ اس کی حمایت کا اعلان کیا اس میں شمولیت کا بھی کہہ دیا تھا تو اس لیے اب یہ خطرہ بڑھتا چلا جا رہا تھا کہ جس طرح کی آنسو گیس کی شیلنگ ہوئی جس طرح کی ہنگامہ آرائی ہوئی اس سے پہلے اس طرح نہیں دیکھے گئے یہ سرکاری ملازمین تھے وفاق کے سرکاری ملازمین اور وہی جنہوں نے سارا حکومتی نظام چلانا ہے وہی ملازمین سڑکوں پر آ چکے تھے اور پھر جس طرح میڈیا میں آپ نے دیکھا جس طرح کی خبریں چلیں جو کچھ ہوا تو اس سے لگ رہا تھا کہ عمران خان صاحب کے لیے بہت بڑی مشکل پیدا ہو رہی ہے کیونکہ حل فوری طور پر نظر نہیں آ رہا تھا اس میں ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ آئی ایم ایف کی شرط بھی تھی کہ آپ اپنے اخراجات نہیں بڑھا سکتے جبکہ جو ملازمین تھے وہ کہہ رہے تھے کہ ان کی تنخواہ فوری طور پر بڑھائی جائے چالیس سے پندالیس فیصے تک بڑھائی جائے اب اس کے بعد انٹرناشنل میڈیا میں بھی چیز آنے کا خطرہ تھا اور پھر کسان احتجاج سے اس کا موازنہ کیا جا رہا تھا کہ جی وہاں اس طرح کی آنسو گیس کی شیلنگی نے ہوئی جس طرح کی عمران خان نے کر دی یہ کر دیا وہ کر دیا اور پھر ایک بہت بڑا سکانڈل بنتا چلا جا رہا تھا پھر اچانک آپ نے دیکھا کہ معاملہ پھر تیہ ہو گیا اور پچیس فیصے تک ان کو ریز دے دیا گیا اب آئی ایم ایف کی یہ شرط ہے کہ کسی بھی صورت کسی بھی صورت حکومت اپنے اخراجات نہیں بڑھائے گی اخراجات اس نے کم کرنے بڑھانا تو دور کی بات کم کرنے ہیں اور کمائی زیادہ کرنی ہیں تو انہوں نے تو یہ شرط رکھی ہوئی ہے کسی بھی صورت آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ اپنے اخراجات بڑھا لیں تو وہ ایک بڑا مسئلہ تھا کہ یہ تو ممکن ہی نہیں نظر آ رہا تھا وزارت خزانہ بھی کہہ رہی تھی کہ ہمارے پاس تو پیسے ہی نہیں ہے دینے کے لیے ہم کیسے کریں گے بہرحال اب وہ معاملہ کسی نے کسی نے تیہ ہو گیا جبکہ اب بھی یہ خدچات موجود ہیں کہ کس طرح سے یہ تنخائیں دی جائیں گی اور اگلے بجٹ سے پہلے بڑا مشکل ہے بہرحال وہ کہہ رہے ہیں کہ اگلے بجٹ میں ہم تنخائیں بقاعدہ اور بڑھائیں گے ابھی پچیس فیصد کا کہہ دیا گیا ہے اور پھر مذاقرات کامیاب ہو گئے اور یہ میں آپ کو صرف بتا رہا ہوں کہ یعنی چوبیس گھنٹے آپ پہلے تک کہہ سکتے ہیں کہ کتنے حالات خراب نظر آ رہے تھے اور پھر بہتر ہوتے چلے گئے اچھا اب اس میں کمیٹی میں شیخ رشید صاحب تھے علی مہت خان صاحب تھے پرویز خٹک تھے اور وہ پھر کامیاب ہوئے مذاقرات کو کامیاب بنانے میں دوسری چیز آپ دیکھئے قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو نوٹس لیا تھا وہ کتنا خطرناک تھا یعنی وہ کسی حد تک بھی معاملہ جا سکتا تھا کہ عدالتی حکامات ہیں کہ آپ اس طرح سے فنڈ جاری نہیں کر سکتے سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کہ الیکشن ہو رہے ہوں تو اس سے پہلے اس طرح ارکان اسمبلی کو فنڈ جاری نہیں ہو سکتے تو یہ خبر آ گئی اور جو سپریم کورٹ پر کیس چل رہا تھا آپ کا پتہ ہی ہوگا تو قاضی فائز صاحب نے نوٹس لیا ہوا تھا اور وہ پانچ رکنی لاجر بینچ پھر بنا تھا قاضی فائز صاحب کے کہنے پر اور وہ اس کی ہرنگ کر رہا تھا اور اس میں عمران خان صاحب کی کرسی کو بھی خطرہ تھا کہ اگر وہ یہ غلط کام کر رہے اسی لیے پھر آپ نے دیکھا کہ اتنا خطرہ بڑھ گیا ہے قاضی فائز صاحب نے اس میں جو پہلے آرڈر تفس میں لکھوایا کہ خود وزیراعظم کے دستخط ہونے چاہیے اب اگر کسی غلط چیز پر دستخط کرتے ہیں وزیراعظم تو وہ ناہل بھی ہو سکتے ہیں جھوٹ اگر بول رہے ہیں تو ناہل ہو سکتے ہیں باستر تریسٹھ میں کہ آپ نے کیا کیا تو بہرحال پھر جب جواب آیا حکومت کی طرف سے کہ اس طرح کے کوئی نہیں دیے جا رہے فنڈز غیر قانونی طور پر اور وہ پھر کیس نمٹ گیا اور آپ نے دیکھا لیکن اس میں قاضی فائز صاحب کے خلاف ایک بات آگئی فیصلے میں جنہوں نے نوٹس لیا قاضی فائز صاحب خود عمران خان صاحب کے خلاف مقدمہ کر چکے ہیں درخواست دے چکے ہیں وہ بھی اس پینچ میں موجود تھے اور ظاہرہ نوٹس بھی انہوں نے لیا ہوا تھا اور انہوں نے کہا کہ دستخط بھی ہونے چاہیے عمران خان کے جو لیٹر آئے گا جو جواب آئے گا اس میں الٹا ہی ہوا یہ ہے کہ وہ جو اس میں فیصلہ آیا اس میں یہ کہہ دیا گیا آئندہ قاضی فائز صاحب جسٹس صاحب عمران خان سے متعلق کوئی بھی کیس نہیں سن سکتے تو وہ جو نوٹس عمران خان صاحب کے خلاف آیا تھا ان کی خلاف آیا تھا وہ بلکل ہی اور طرف چلا گیا تو یہ ایک اور بڑی خطرے کی تلوار لٹک رہی تھی جو خطرے کی تلوار لٹکتی ہوئی بلکل ہی سناری ان کے طرح سے بدل گیا تو پہلی چیز میں نے آپ سے ارز کر دی کہ جو احتجاج ہو رہا تھا اور اس طرح سے سرکاری ملازمین کے احتجاج جب سے تحریک انصاف کی حکومت آئی ہے اس طرح کا احتجاج نہیں دیکھا گیا بلکہ پہلے اتنا آنسو گیس کا اور پھر گرفتاریاں اور یہ سب کچھ جو ہوا وہ ایک سکینل بنتا جا رہا تھا اور پی ڈی ایم کا اس میں پھر سپورٹ آنا اور دھرنے کی اس کو شکل دینا اور کہا کہ ہم بھی ساتھ آئیں گے وہ سارا معاملہ بڑا خراب ہو سکتا تھا وہ سلج گیا پھر یہ دوسرا ان کے اوپر کیس تھا ایک اور چیز بڑی خاص جو میڈیا میں بلکل ڈسکس نہیں ہو نظری نہیں آ رہی تھی وہ تھی تحریک لبائک کا دھرنا ان کا مارچ تحریک لبائک پاکستان کی طرف سے یہ کہہ دیا گیا تھا کہ ہم سولہ تاریخ کو آ رہے ہیں سولہ فربری کو ہم مارچ کرنے آ رہے ہیں اور پھر ظاہر ہے پہلے بھی انہوں نے اس طرح سے دھرنا دیا تھا اب بھی ان کا ارادت دھرنا دیں گے کہ ابھی تک کیوں یہ معاملہ نہیں لے جایا گیا کہ فرانس کے سفیر کو ملک بدر کرنا ہے پاکستان سے نکالنا ہے یہ پارلیمنٹ میں معاملہ لے جانا تھا ابھی تک کیوں نہیں لے کر گئے ایک مہینے سے آپ اندازہ لگائیے ایک مہینے سے یہ مذاکرات چل رہے تھے حکومت کے اور طرح کے لبائی کے کہ کس طرح اس معاملے کو آگے لے کر چلنا ہے کیا کرنا ہے وہ بھی خسل اسلوبی سے تیپ آگئے اور پھر یہ نور الحقادری صاحب نے بھی اس پر کہا وزیراعظم نے بھی اس پر بیان دیا اور اب وزیراعظم کا بیان یہ آگیا ہے کہ ہم 20 اپریل سے پہلے یا 20 اپریل تک بلکہ کہنا چاہیے 20 اپریل تک یہ معاملہ ہم پارلیمنٹ میں لے کر جا رہے ہیں اس سارے معاملے کو تو اب ایک مہینے سے مذاکرات آخر کر کب کامیاب ہوئے اسی دن جس دن سرکاری ملازمین سے مذاکرات کامیاب ہو رہے ہیں اسی دن طریقہ لبائی سے مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں جس دن سپریم کورٹ میں عمران خان صاحب کے حق میں فیصلہ آتا ہے نہ صرف ان کے حق میں بلکہ جسٹس قاضی فائزہ صاحب کے حوالے سے اس فیصلے میں لکھ دیا جاتا ہے کہ آئندہ وہ عمران خان صاحب کے حوالے سے کوئی کیس نہ سنیں تو یہ بلکل ہی ان کے لیے یہ سیناریوں چینج ہو گیا اور آپ دیکھیں اور یہی تحریک لبائی کبھلا معاملہ یہ بڑا خطرناک ہو سکتا تھا اور پھر ظاہر ہے کہ اس میں پلٹیکل دیگر پارٹیز بھی آ سکتی تھی کہ مسئلال کو تپنا نونلی کے دور میں بھی تحریک لبائی کبھل نے دھرنا دیا تھا تو وہ کہہ سکتی کہ ہمارے دور میں انہوں دھرنا دیا تھا دیکھا اب یہ آ رہے ہیں دوبارہ دھرنا دینے تو وہاں سے بھی ان کی سپورٹ اس طرح ہو سکتی تھی جبکہ کیپٹن ٹائٹ سفدر آوان صاحب پہلے بھی تحریک لبائی کی سپورٹ میں بیان نہ دے چکے جب ان کی حکومت تھی نونلی کی تب بھی تو اب بھی وہ چیز فیکٹر بھی ہو سکتا تھا تو وہ معاملہ بھی سمل گیا تو یہ یعنی چند ہی گھنٹوں میں ایک ہی دن کے اندر اندر چند ہی گھنٹوں کے اندر اندر یہ تین جو ان کے لیے بہت ہی خطرناک چیزیں ہو سکتی تھی عمران خان کے لیے وہ تینوں بڑے اچھے طریقے سے بلکہ جتنا وہ اچھا سول سکتے تھے اس سے بھی بہتر طریقے سے وہ معاملہ حل ہو گئے اور ان کے حق میں ہو گئے جو ان کے بہت زیادہ خلاف سے عمران خان کے وہ ان کے کافی حق میں چیزیں چلے گئیں تو یہ عجیب سیناریو ہوا ہے اور شاید ہی ایسا ہوا ہو جب سیمران خان صاحب زیراعظم بنے ہیں کہ اس طرح کے خطرات موجود ہوں اور وہ فوراں ہی چند ہی گھنٹوں کے اندر اندر سارے اکٹھے کٹھے ٹھیک ہو جائے ہیں ان کو خطرے سے خوشخبریاں مل جائیں یعنی کہاں خطرہ تھا اور کہاں وہی خطرات خوشخبری میں بدل جائیں اور سب ایک ہی دن کے اندر بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ شام جیسے سے ڈھل رہی تھی جمعہ کی ساتھیں آ رہی تھی تو وہ ساتھ ہی وہ معاملات حل ہوتے چلے گئے ایک اور چیز جو بہتر ہو رہی ہے وہ جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ ملک میں مہنگائی کی بڑی شدید لہر تھی اب بھی مہنگائی ہے لیکن عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں ہر دفعہ کہ ہمیں سمجھنا ہے کہ مہنگائی ہوتی کیوں ہے تو اس کا جواب میری دیتے ہیں کہ ڈالر مہنگا ہوتا چلا جاتا ہے تو پھر زیادہ تر چیزیں ہم چونکہ خریدتے ہیں ڈالر میں ہی خریدتے ہیں بار سے جب ڈالر مہنگا ہوگا تو وہ چیزیں بھی مہنگی ہوتی چلی جائیں گی تو مہنگائی کا پھر طوفان آتا ہے تو مسلسل مسلسل ڈالر نیچے جا رہا ہے اور جمعت و مبارک کے دن بھی یہ اور نیچے گیا ہے اب تو یہ ایک سو انسٹھ روپے سے بھی نیچے چلا گیا ہے ڈالر ایک سو اٹھاون روپے کچھ پیسے پر آ گیا ہے تو اب یہ ایک سو اٹھاون روپے اسی پیسے غالباً اس کے آگے پیچھے چل رہا ہے بلکہ ابھی مجھے جب میں ویڈیو بنا رہا ہوں تو میں آپ سے ارز کروں کہ اس وقت جو اگزیکٹ کلوز ہوا ہے ڈالر وہ پچیس پیسے انٹر بینک میں کم ہو کر ایک سو اٹھاون اشاریہ بیاسی یعنی ایک سو اٹھاون روپے بیاسی پیسے پر بند ہوا ہے اور یہ تین مہینے کی تین مہینے کی کم ترین سطح ہے یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں اس وقت سب سے بڑی خبر یہ بننے جا رہی ہے آپ دیکھیں گے یعنی بزنس میں یہ سب سے بڑی خبر اس وقت یہ ہے کہ تین مہینے کی کم ترین سطح پر اس وقت ڈالر آ گیا ہے چونکہ نومبر پندرہ نومبر دوہزار بیس کو ڈالر تھا ایک سو اٹھاون روپے اکتیس پیسے پر اور اب آپ دیکھئے کہ ڈالر اوپن مارکٹ میں ایک سو انسٹھ شریعہ تین سفر پر تو اب یہ ایک سو اٹھاون پر اس کا آنا یہ بہت بڑی بات ہے کہ یہ اب ایک سو اٹھاون پر آ گیا ہے ایک سو اٹھاون روپے بیاسی پیسے پر جو کہ تقریبا تقریبا تین ماہ کی کم ترین سطح قرار دیجئے تین مہینے کے بعد اب یہ اس سطح پر آیا ہے تو یہ بھی دیکھئے کہ کس طرح سے ان کو اور یہ پورے ایک ہفتے سے روزانہ کچھ نہ کچھ پیسے کبھی بیس پیسے دس پچیس پیسے اس طرح کرتے کرتے پچھلے پورے ہفتے سے یہ نیچے آتا چلا جا رہا ہے جو سلسلہ پچھلے ہفتے سے چل رہا تھا وہ اب بھی جاری ہے اللہ کرے گی یہ ڈالر کی قدر کم ہونے کا سلسلہ اگلے ہفتے بھی جاری رہے تو اس سے پھر مہنگائی کو کچھ حد تک کنٹرول کرنے میں لازمی لازمی مدد ملے گی اجازت دیجئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات